کو یتیم کیا تھا بیویوں کو بیوہ کیا تھا مال و دولت کو لٹایا تھا جائدات کو قربان کیا تھا آقا کے اشاروں پر اپنی زندگیوں کو قربان کیا تھا اور یہ چاہتے تھے آقا اشارہ دیں اور ہم کود جائے میدان عمل کے اندر آپ کو کیا معلوم نہیں غزوِ بدر کے اندر جو دول نننے سے نوجوان نہیں تھے وہ بلکہ بچے تھے حضرتِ معاذ اور حضرتِ معاوید رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہوں نے یہی کہا تھا حضرتِ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ صفے بند رہی تھی غزوِ بدر میں انہوں نے پوچھا تھا کہ اے سچا جان ابو جہل کہاں ہیں تو انہوں نے پوچھا تھا صحابی رسول نے ان چھوٹے سے بچوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ فکر کیوں ہے انہوں نے پوچھا تو ان بچوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے اگر ہم دیکھ لیں تو اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور اس کو سفے ہستی سے مٹا دیں گے وہ جذبہ صحابہ کا ہمیں بتا رہا ہے میرے دوستوں کہ دنیا انسانیت کے اندر اگر کوئی ایسی گستاخی کرتا ہے تو مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہم معوض رضی اللہ تعالیٰ نوما کے غلام ہیں صحابہ کے غلام ہیں جنہوں نے صحابہ کے سامنے اپنے آپ کو قربانی دے دی اور پیش کر دیا اور یہ بات بتا دیں کہ ہم ہر طرح اپنی قربانیاں دے سکتے ہیں مٹ سکتے ہیں برباد ہو سکتے ہیں جائدات قربان کر سکتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گستاخی کو ہم ارگز برداشت نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے ملک کے ان ذمہ داروں کو پوچھنا چاہتے ہیں جو مرکزی حکومت پر فائز ہیں اور جو اپنی ظلالت اپنی ظلم اور اپنی حکمرانی کی نشے میں چور چور ہو کر اور اس طرح چور چور ہو کر نائنصافی کے کام کر رہے ہیں ایک طرف جو ترجمان ہے جس نے گستاخی کی اس کمبخت نے جو گستاخی کی عجیب اتفاق عجیب انداز مزہ کا خیز بات کہ وہ یہ ایک طرف اپنے ترجمانی سے معطل کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ اس نے جرم کیا ہے جرم کیا ہیں معطل کرتے ہیں لیکن یہ عجیب انداز ہے کہ اسے گریفتار نہیں کیا جاتا ہے یہ کیا نائنصافی ہیں اگر ہمارا کوئی نوجوان صرف کسی ایک جگہ ملک کے اندر اگر کوئی ایک الزام لگ جاتا ہے تو چند سکڑوں کے اندر اسے گریفتار کر کے جیلوں کی صحبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور آج آپ نے اقرار کیا اس کے جرم کو اقرار کیا اس کی بدماشی کو اقرار کیا اس کے کمبخت پن کو اقرار کیا وہ ایانت رسول کو بھی بڑھا خبول کیا اسی لئے تو آپ نے اپنے فارٹی سے اسے نکالا ہے جب خبول کیا ہے تو کیوں اس کے اوپر گریفتاری کا وارٹ لگا کر گریفتار کر کے جیل میں کیوں نہیں ڈال رہے ہیں یہ نائنصافی انشاءاللہ یہ تمہاری نائنصافی چند روز رہے گی اور اے حکمرانوں اور ظالم حکمرانوں جو اس ملک پر فائز ہو کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کسی طرح بھی دبا دیں گے اور خاموش کر دیں گے ان کی آواز خاموش ہو جائے گی لیکن یہ ٹھاٹا مارتا ہوا یہ سمندر اور یہ نوجوانوں کی جوگ در جوگ یہاں پر آ کر اپنی آواز کو ان قائدین کے ساتھ ملا کر اور احتجاج کرتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم خاموش نہیں ہیں ہم اپنے قائدین کے اشاروں کے متمنی ہیں ہم اپنے قائدین کے اشاروں کے متمنی ہیں اگر وہ جب خانون کے دائرے کے اندر اگر کوئی بات عرض کریں گے تو ہم ضرور اپنا اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے آقا کے سامنے تیار ہو جائیں گے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا ہم وہ نوجوان ہیں ہم وہ مسلمان ہیں ہمارا وہ نوجوان ہیں جو باطل کے آگے آپ نے آپ کو مٹانے کے لئے تیار ہو سکتا ہے لیکن باطل کو کبھی قبول نہیں کر سکتا ہمارا